اسلام علیکم آپ کو میرے چینل وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے مطلق ہے قوم سمود قوم آت کے بعد آئی یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے عویل قد اور جسم انتہائی مضبوط تھے وہ بستر پر علامت کے عالم میں نہیں مرتے تھے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے ہشکی لیتے تھے اور دنیا سے حقصت ہو جاتے تھے قوم سمود بھی قوم آت کی طرح پہاڑ کاٹ کر مارتے بنانے میں ماہر تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیر بکریوں اور اونٹھوں کے لیوڑوں سے نواز رکھا تھا خوشحالی پتھر کے تراشے ہوئے گھر جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں تکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی کافر بدپرست اور مشرک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو محبوط فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا وہ قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے موزہ طلب کیا صلی اللہ علیہ السلام نے قوم سمود سے پوچھا تمہیں کیا موزہ چاہیے قوم سمود نے کہا اگر آپ نبی ہو تو ہم نے چٹان سے اونٹنی برامت کر دو وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لئے دودھ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی برامت ہو گئی اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی بچہ جنہ اور اس کے تھن دو سے بھر گئے قوم سمود لا جواب ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اونٹنی کے لئے ایک چشمہ روا کیا اور چننے کے لئے نخلستان عباد کر دیا اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس نخلستان میں چڑھتے رہتے تھے قوم سمود کے ساتھ قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا چشمے کا پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی اس دن لوگ اونٹنی کا دوتے تھے وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے یہ وقف ہوتا تھا لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستخد دی اور قوم سمود کے دونوں جوان قدیر اور مسرد نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ان دونوں نے شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا قدیر نے تیر چلایا جبکہ مسداؤ نے تلوار سے اونٹنی کی ٹانگیں کار دیں اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو اس نے چیک ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر تین دن کا عذاب اتارا پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے دوسرے دن زرد ہوئے اور تیسے دن سیاہ ہو گئے پھر شہر میں زلزل آیا ایک چنگاڑ کی آواز آئی پہاڑ کشوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی مفسرین کے حیال کے مطابق چنگاڑ حضر جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی حضر صلی علیہ السلام اپنے ایک سو بیس ساتھیوں کے ساتھ نقل مقانی کر گئے اور یوں قوم سمود بھی پاریش کے عراق میں جذب ہو گئی حضر صلی علیہ السلام کی قوم کہاں بات تھی اس بارے میں دو روایات ہیں پہلی روایت کے مطابق قوم سمود سعودی عرب میں مندینہ منورہ سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر عباد تھی یہ تبو کا علاقہ ہے اردن کی سرحد پر واقعہ ہے اور یہ حضر صلی علیہ السلام کی نسبت سے مدین سالے کلاتا ہے یہ سرخ چٹانوں کا شہر ہے پتھروں کے گھر دروازے کھڑکیاں اور قدیم ٹیمپل آج تک موجود ہیں پشمے اور نخلستان کے اثار بھی ہیں حضر صلی علیہ السلام اپنی قوم پر عذاب کے بعد حضر موت یا احقاف تشریف لے آئے تھے یہ علاقہ اس وقت یمن اور آج امان کا حصہ ہے حضر صلی علیہ السلام نے یہیں انتقال فرمایا سلالہ سے دو سو کلیمیٹر دور ناسک کے مقام پر ان کا مزار بھی موجود ہے دوسری روایت کے مطابق قوم سمود نے قومیات کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا یہ سلالہ کے مسافات میں عباد ہوئے اونٹنی اس علاقے میں سے ایک چٹان سے نکلی اور یہیں قتل ہوئی قوم سمود پر یہیں عذاب کا نشانہ بنے اور حضر صلی علیہ السلام عذاب کے بعد سلالہ سے دو سو کلیمیٹر دور ناسک میں عباد ہو گئے اور آپ کا یہیں پر انتقال ہوا تھا حقیقت کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے تاہم یہ تیہ ہے سلالہ اور مدین سالے درمیان تین ہزار ایک سو یارہ کلیمیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ لوگ بیٹ وقت دو مفتری مقامات پر نہیں رہ سکتے تھے یہ دونوں مقامات ایک ملک کا حسابی نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ آئین ممکن ہے قوم سمود پر عذاب کے بعد زندہ بچ جانے یا ایمان لانے والے لوگ احقاف سے حجاز میں مدین سالے سے پیٹرا اردن میں وادی موسیق میں واقعہ ہے وادی موسیق اس وقت میں تبوک تک پھیلی ہوئی تھی آج بھی ایک بڑی سڑک تبوک اور پیٹرا اردن کو آپس میں جوڑتی ہے چنانچہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے قوم سمود احقاف میں بات تھی عذاب کے بعد مومن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ناسک میں بات ہو گئے اور کچھ ایک دو نسلوں کے بعد مادین سالے چلے گئے ان کی نسل پیٹرا اردن میں نقل مکانی کر گئی تاہم یہ بھی ممکن ہے قوم سمود مادین سالے سے احقاف آئی ہو لیکن یہ امکان کم ہے کیونکہ عذاب کے بعد قوم سمود کو فلسطین اردن شام اور اسرائیل قریب پڑتا تھا اور یہ دنیا کی مقدس اور قریب ترین جگہ چھوڑ کر کونے چار ہزار کلومیٹر تیہ کر کے بے آبو گیا احقاف میں کیوں آگے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں آپ سب کا شکریہ